پسچی مطر پردیس کے ادیس انگر شمیتی کے احوان پر چار مارچ کو جنپت مضاف فننگر میں بھی ادھی وقتہ نیای کاریوں سے پون طرح سے ورت رہیں گے اور زلہ بارسنگ سویل بارسنگ تدہ تحصیلوں میں کوئی کاریے نہیں ہوگا ساتھی اس پورے چیمبر پوری طرح سے بند رہیں گے تالہ بندی رہے گی اور اس دوران آج جنرل ہاؤس ہوا ہے زلہ بارسنگ کے اندر دھرس کلی رام اور مہا سچیو جو ارن شرمہ ہے انہوں نے بھی سر سممتی سے تیپ آیا ہے کہ چار مارچ کو پراتے کال زلہ امسطر نیالے کے مکھے گیٹ پر ادھی وقتہ گن اپنے چیمبرز بند کر کے بیٹھ جائیں گے اور ڈھائی وجہ تک دھرنا چلے گا اس کے بعد تین بجے زلہ دکاری کو گیاپن دیا جائے گا اور تب تک جو مرتک ادھی وقتہ ہے میرٹ کے ان کو نیائے نہیں مل جاتا تب تک ادھی وقتہوں کا آندونا لگاتار جاری رہے گا آئیے سنواتے ہیں ادھاکش زلہ بار اور مہا سچیو نے کیا کہا اور چار مارچ کی پرستاویت جو پوری طرح سے نوور کیا جائے گا خاص طور سے پسچیو کی سبھی کچھیریوں کے اندر اس بابا زلہ بارسنگ نے بھی آج نینڈے لے لیا ہے میرے ساتھ یہاں پر زلہ جو بارسنگ کے ادھیاکش اور مہا سچیو سیدھا جڑنے جا رہے ہیں سواگت ہے سر آپ کا خاص طور سے کیا نینڈے لیا گیا آج آج کیا نینڈے لیا گیا ہے آج نینڈے لیا گیا ہے کہ کل جو ہے تالہ بندی رہے گی چیمبروں کے کیول وکیلوں کے چیمبروں کے ہی تالے لگنے کوئی کھولا گا نہیں اور سب جو ہے دھرنے پر بیٹھیں گے ساڑھے دس بجے سے دھائی بجے تک اس کے بعد تین بجے جاپن دیا جائے گا کلکٹر صحاب کو ٹھیک ہے ایسی ساتھ میرے ساتھ یہاں پر مہا سچیو سیدھے روک کرا رہا ہوں جڑنے جا رہا ہے جی ارن جی خاص طور سے آپ نے آج جنرل ہاؤس بلایا ہے کیا معاملہ سامنے آیا اور کیا نینڈے لیا گیا یہ جو عدیوقتہ کا یہ ہوا ہے معاملات باتیا کا میرٹ والے اس کے پریپیکش میں جو ہے ایک تاریخ میں میٹنگ تھی میرٹ میں وہاں جو ہے بائیس جلو نے پشتیم اتر پردیش کے نینڈے لیا کہ چار تاریخ میں پوری طریقے سے تالہ بندی رہے گی اور ہڑتال رکھیں گے اور کوٹ پریسر کے باہر جو ہے دھرنا دیں گے اور کوٹ میں جو ہے وکیل ساتھی کوئی کاریہ نہیں کریں گے اور اس میں جو ہے کیاپن دیں گے میرٹ بار ایسوسیشن کے میرے ساتھ جنڈنے جا رہے ہیں مہا ساتھ جیو بی ایس ملک صاحب سواغہ تہتر خاص اور سے جو افوان کیا گیا ہے نوبر کا رسپور سٹائک کا کیا نینڈے لیا گیا ہے دیکھیں میرٹ بار ایسوسیشن کے ہمارے سینئر حدیوکتہ ساتھی شریع اومکہ سنگھ تومر جی دوارہ تیرہ فروری کو جو سو سیڈ کیا گیا ہے اس میں جو نام جد عبیوت ہے ان لوگوں کی گیرفتہ نہ ہونے کی وجہ سے میرٹ بار ایسوسیشن سندوارہ پچھین اکتر پردیس بینچ کی سنگھر سمیتی کو بائیس جیلوں کی کال کی گئی اس میں ایک مارچ دو جاری کس کو سبھی بائیس جیلوں کے پرکتری تھی آفیس بی ارز سبھی لوگ ہی خٹنا ہوئے اور اس میں ایک پرسطہ ویک ریجلوشن یہ پاس کیا گیا کہ اپنے حضیر اکتر ساتھی کو نیائے دلانے کے لیے پورے بائیس جیلے پچھین مطلب پردیس کے سری بائیس جیلے چار مارچ کو بلکل تالہ بند دی کر اپنے کیمپس کو لوگ ڈاؤن کر کمپلیٹ نو بک رکھیں گے اپنی آواز کو اوپر تک پہنچائیں گے اور ابیو گیرفتاری کے لیے ان کو نیائے دلانے کے لیے اپنے ساتھی کو دھرنا پردسن کریں گے اور مانیہ مکہ منتی مہدے کو ہم نے ڈی ایم صاحب کے تھو ایک گیاپن پرکسٹ کریں گے سبھی ادیوکتہ ساتھیوں نے ایک جو ٹوکر اس پرستہ پر موڑ لگائی ہے کہ اپنے ساتھی کو اپنے سرگیہ ساتھی کو نیائے دلانے کے لیے سبھی لوگ پورنے تا سہیوک کریں گے اور اس اندولن میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے جس سے کی اپنے ادیوکتہ ساتھی کو نیائے دلائے جا سکے دوسری اور جنپد نیالے کی سرکشہ بڑھا دی گئی ہے اور سپور بھی یہاں پر لگاتا چیکنگ ابھیان چلا جاتا ہے اور آج بھی سیو تتہا پرباری نرکشک کے نیترط میں آپ دیکھ سکتے ہیں زلام سطر نیالے جنپد مضاف فننگر کے مکھے گیٹ پر ہی کڑی سرکشہ ویستہ کی گئی ہے چیکنگ کی گئی اور ڈاگ اسکوائٹ سے بھی چیکنگ کی گئی ہے دیکھ سکتے ہیں اور جو یہاں پر تینات ہوتے ہیں ان کی حاضری بھی سنچیت کی گئی ہے اور سلکشہ کے کڑے انتظام زلہ بارسنگ میں کیے گئے ہیں دوسری اور اتر پردیس میں تیسٹر پرنچا چناؤں کو لے کر جنپد مضاف فننگر میں بھی گرام پردان اور اس کے علاوہ جتنے بھی چناؤں ہرمدان ہونے ہیں ان کے آریکشن کا چارٹ جاری کر دیا گیا آریکشن لسٹ جاری کر دی گئی ہے اور اب اس پر چار سے آٹھ مارچ تک آپتی لی جائیں گی اس بابت زلہ دکاری سیلوہ کماری جے نے آدیش جاری کر دیا ہے کہ کسی کو یہ دیکھ کوئی آپتی ہوتی ہے تو وہ چار سے آٹھ تک اپنی آپتی درج کر آئے بنے رہے گا میرے ساتھ آریف شیش میلی